مہاراستر حکمت سے مانگ کیا بیواؤں کے لئے اور مستحق لوگوں کے لئے وقف کیا تھا تاکہ اس کا فائدہ ان کو پہنچایا جائے آج پورے وقف کی زمین کے اوپر حکومت بھی قابض ہے اور غیر قانونی طریقے سے جو ہے قانون بنا کر کے اس کو بیچنے کا بھی کام کیا جاتا ہے تو سنٹرل گورنمنٹ سے ہمارا یہ مطالبہ ہے جو میورنڈم دیا گیا ہے اس کے اندر یہ مطالبہ ہے کہ پورے ہندوستان میں جو وقف اور پٹی ہے جس پہ لوگ قابض ہیں اس کو جو ہے جج سے جو ہے ریٹائر جج سے جو ہے انکوائری کرائی جائے اور اس کو وقف بورڈ کے حوالے کیا جائے اور الگ جس طریقے سے منسٹری ہے اسی طریقے سے جو ہے وقف بورڈ کے لئے ایک منسٹری قائم کی جائے اور اس کے تحت جو ہے ہمارا کام ہو تاکہ ہم دوسروں کے در پر نہ جانے کے بجائے ہماری جو پڑ پٹی ہمارے آبا وزنان نے دیا ہے وہ ہمارے غریبوں کے لئے ہمارے بچوں کے لئے تعلیم کے لئے ایڈیوکیشن کے لئے ہر جگہ کام آئے اگر ہمارے یہ مطالبات پورے نہیں ہوں گے تو ہم ہر جگہ اور آئندہ بھی جنتر مرسطن پر ہم دھرنا دیں گے اور بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے 2019 میں جس طریقے سے چناؤ آ رہے ہیں تو آپ دھرنا پر درشن کر رہے ہیں چناؤ سے ہم لوگا کچھ لینا دے نہیں آج سے نہیں ہم تقریباً دو سال سے یہ دھرنا کر رہے ہیں اور یہ آگا کر ہم نے ہر جگہ میں مرنڈم دیا ہے مہاراشتر کے اندر بھی دیا اس میں مہاراشتر میں کچھ کام بھی جا رہی ہے جو انہوں نے وعدہ کیا تھا لیکن پورے طور پر کامیابی نہیں ملی ہے تو ہم اس سے پہلے بھی جنام مختار ابباس نقوی صاحب کو اور وزیر آزم صاحب کو تین مہینہ پہلے ہم نے مرنڈم دیا تھا تاکہ اس پہ کام کیا جائے انہوں نے کام ہمارا نہیں کیا تو ہم پھر سے جن منتر پائے اور ہمارا یہ مطالبہ ہے مرکزی حکومت سے کہ فوری طور پر جو ہے اس پہ عمل کیا جائے اور وقت کی پروپٹی جو ہے وقت کے حوالے کیا جائے اور جن لوگوں نے ناجائز قبضہ کیا ہے اس سے اس زمین کو خالی کرایا جائے یہ ہمارا مطالبہ ہے مرکزی حکومت سے سرکار اگر نہیں کرتی تو سرکار نہیں کرتی ہے ہمارے پاس ایشو ہے جمہوریت ملک ہے ہر آدمی جمہوریت کے اعتبار سے دردہ پر زندر کرے گا ہم جو پارلیمنٹ کا گھراؤ کریں گے ہر جگہ گھراؤ کریں گے تاکہ ہماری پروپٹی کو آزاز کرائے جائے ہمارے حوالے کیا جائے تاکہ وقت کے ناجائز قبضے کو جہاں ہٹائے جائے قائدہ ایک انیشہ پنچینو کا کلم 54 جو یہ پرانا کلم ہے مہاراشتہ وقت بوڑ کا یہ کلم پھر سے لاغو کیا جائے یہ مانگ All India Ulma Board کے بینر کے تلے میں کرتا ہوں کیونکہ 54 ایک جو قائدہ ہے وہ جو پرانا ہے وہ سخت سے سخت سے جتنی بھی مہاراشتہ راج وقت منڈر کی جو بھی پروپٹی پہ انکروشمنٹ کیا گیا ہے چاہے وہ بیلڈر نے کیا ہے چاہے کوئی دوسرے اور نے کیا ہے وہ جل سے جل اس وف ایکٹ کے تہت 54 کے تہت پورا انکروشمنٹ نکل جا سکتا ہے اور مہاراشتہ وقت بوڑ کے اچھے دن آ سکتے ہیں اور اسی طرح مہاراشتہ وقت بوڑ کے اندر temporary CEO ہے یہ CEO بمبے میں بیٹھے رہتے ہیں اور اس کے چلتے وف پرمنٹ CEO نہ ہونے کے کارن وقت بوڑ میں مہاراشتہ سے لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اسی طرح جو 1995 وف ایکٹ جو بنایا گیا ہے اور وہ 2013 میں اس میں ایمینڈمنٹ کیا ہے ہم یہ مانگ کرتے ہیں کہ 2013 کا جو ایمینڈمنٹ ہے وہ خارس کیا جائے اور پرانا وف ایک 1995 کا جو سیکشن چاوپن کا ہے وہ پھر سے لاغو کیا جائے تو اس کے چلتے ہیں اگر یہ 54 ایکٹ اگر لاغو کرتی ہے گورنمنٹ تو اس سے مہاراشتہ ورک بوڑ کیا پورے All India ULMA Board All India ULMA Board کے ہر وف کے آفیس کو اچھے دن آ سکتے ہیں اور اسی طرح مہاراشتہ ورک بوڑ میں جو ایمپلائی کی بھرتی نہیں ہے مہاراشتہ ورک بوڑ میں گینے چونے ہاتھوں پہ گیننے کے اوپر کے 12 سے 13 لوگ ہی ایمپلائی پورا مہاراشتہ سمار رہے ہیں اور ہم گورنمنٹ سے یہ مانگ کرتے ہیں کہ وہاں ایمپلائی کی بھرتی کی جائے اسی طرح مدراز کرناٹک کلکتہ یہ جو مہاراشتہ ورک بوڑ کے آفیسے سے ان کو گورنمنٹ نے پوری طریقے سے ندھی مہیا کرائے لیکن مہاراشتہ راج ورک منڈر اور انگباد کو کسی بھی پرکار کی ابھی تک 60 سے 70 سال ہو چکے کوئی بھی ایک روپے کی ان کو ندھی پرابت نہیں کی گئی اور یہ گورنمنٹ کا ابھی کی گورنمنٹ اور پورانی گورنمنٹ یہ دونوں کا یہ مہاراشتہ راج ورک منڈر اور انگباد کے ساتھ ایک سوتیلہ پن ہے جو کی ایک دمڑی بھی انہیں نہیں دی گئی یہ دھرنے کے لیے ہم اس لیے آئے کہ وقت کی جو جائداد ہے وہ مہیلا کا بھی پورا پورا اس میں حق ہے ہماری یتیم بچیوں کے لیے بیوہ کے لیے میں مہاراشتہ سے ریپریزیڈنٹ کرتی ہوں میں مہاراشتہ کی خواتین صدر ہوں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مہلائے کو زیادہ سے زیادہ وقت بورڈ سے فائدہ ملے اور بچیوں کی کلاسز کے لیے ان کی شادیوں کے لیے شادی ہال بنائے جائے ان کے لیے چھوٹے موٹے اسکیمات چالو کرے جس کے ذریعے ہماری مہلائے کو اس سے فائدہ ملے وقت بورڈ کی زمین جو سرکار دی گئی ہے اگر اس کا فائدہ ہمیں ملے تو ہمیں کسی کے آگے ہاتھ پہلانے کی ضرورت نہیں ہوگی اور ہم چاہتے ہیں کہ خواتین کے لیے زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ ہو اور وقت بورڈ میں ہمارا بھی پورا پورا حق ہے اور وہ ہمیں ملنا چاہیے